مریم آریان کے باپ کو کہتی ہے کہ آریان نے بہت ہی بورا سلوک کیا ہے میرے بھائی کے ساتھ جیسے ہی وہ ادھر آیا تھا تو اس نے مارک اٹھائی ادھر بھی شروع کر دی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا پہلی بات تو یہ ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کی رسپیکٹ میں کوئی بھی کمی بیشی ہو اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیے کہ آئندہ سے شہری پر ہاتھ اٹھانے سے ذرا پرہیز کریں کیونکہ پھر میں اس کو برداشت نہیں کروں گی آپ تو خیر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے لیکن اگلی دفعہ اگر اس نے شہری پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی یا اس کے ساتھ کوئی بھی پنگا لیا تو یہ چیز نقابل برداشت ہو جائے گی اور میں بالکل بھی اس بات کو برداشت نہیں کر پاؤں گی آگے سے اس کا باپ کہتا ہے کہ میں اس کو پوری طور پر کوشش کروں گا سمجھانے کی تم بالکل بھی پریشان مت ہو مجھے یقین ہے کہ جو میں کہوں گا وہ میری بات کو گوھر سے سنے گا اس کے بعد جیسے ہی وہ بات کرے گا اپنے بیٹے آریان سے اور اس کو کہے گا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تم نہیں جانتے کہ مریم ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا آگے سے وہ کہتا ہے کہ میری مریم کے ساتھ کوئی بھی جنگ نہیں ہے البتہ میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات آپ گوھر سے سنیں یعنی کہ یہ لڑکا یعنی کہ شیری کی بات ہو رہی ہے جو شیری ہے یہ وہی لڑکا ہے جس کی ویسے میری دوست پر یہ حملہ ہوا تھا میں کیسے اس بات کو بول سکتا ہوں اور یہ بات ماننے کو مریم تیار نہیں ہے اور مریم نے بڑے غصے سے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا ہے لیکن اس نے ایک پل بھی نہیں سوچا ہے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہوگی میرے دل میں ایسی کیا بات ہے جو میں نے یہ لڑائی کی ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں مریم سے بات کروں گا اور وہ شیری کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی کیونکہ وہ یہ شاید نہیں جانتی ہے کہ اس کے بھائی نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے اس لیے اب تم بھی بالکل پریشان مت ہو لیکن جو تم سوچ رہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر چل سکے گا سسٹم اگر تم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو تم نے شیری کو بھی تسلیم کرنا ہوگا ورنہ بہت زیادہ مشکل بڑھ سکتی ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ وہی انسان ہے جس کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا اور میری دوست کے بازوں پر گولی لگی تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ مریم نہیں مانتی اور مریم بڑے گصے سے آریان کو پیچھے کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بائی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی شاید تم یہ بات بھول رہے ہو کہ یہ میرا بھائی ہے آگے سے آریان کہتا ہے کہ میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تمہیں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی آگے سے مریم کہتی ہے کہ میں فیلحال کچھ نہیں جانتی تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے چلتے بڑوں کیونکہ مزید تمہاری یہ بتمیزی میں برداشت نہیں کر پاؤں گی تم یہاں سے جا سکتے ہو جیسے ہی آپ دیکھیں گے وہاں سے جاتا ہے تو جو مریم کا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ کس بتمیز سے پالا تم نے پال لیا ہے کس قسم کا انسان ہے اس کا تو کریکٹر ہی ٹھیک نہیں جس کے ساتھ تم باتیں کر رہی ہو ساری زندگی نبانے کی مجھے تو شرم آ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے آگے سے مریم کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ زدی تو ہے لیکن ایسے کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اس کے بھائی کی حرکتیں تو کچھ مایوب ہی ہیں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو یہ سارے کارنامے ہو رہے ہیں بہرحال وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آئندہ سے تم سے نہیں ملوں گی آریان جیسے ہی اس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بات کا یقین کرو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بلکل سچ کہہ رہا ہوں میری بات میں کہیں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تم سے نہیں ملنا چاہتی کیونکہ تم نے بہت بڑا دھوکہ کر دیا ہے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے کہ میں تمہیں کبھی اس چیز کے لیے معاف نہیں کر سکتی ہوں اس پر آپ دیکھیں گے کہ آریان کو کافی گصہ آتا ہے اور اس اپنے دوستوں کو سارا ماجرہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کل یہ ہوا ہے آگے سے اس کے دوست اس کو کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو مریم جو ہے ہم اس کو سمجھائیں گے کہ حقیقت یہی ہے آگے سے آریان کہتا ہے کہ نہیں میرا اس کا گزارہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ دل سے مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی تم نہیں جانتے ہو کہ میں نے اس کی آنکھوں میں کتنا گصہ دیکھا ہے جب میں اس کے بھائی سے مار پیٹ کر رہا تھا تو اس نے مجھے بڑے ہی گصے سے دیکھ کر مجھے وہاں سے جانے کو کہہ دیا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آریان جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور اس کے دوست اس کو تسلی دیں گے اور کہیں گے کہ تم پریشان نہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں جو ہوگا بہتر ہی ہوگا اس لیے تمہیں ٹینشن نہیں لینی ہے کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کافی زیادہ تسلی دینے کے بعد آریان کو تھوڑی تسلی آ جائے گی اور جیسے ہی وہ اپنے گھر جائے گا وہاں پر جا کر اس کا باپ اس کو کہے گا کہ تم آج مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو آخر اسی کیا وجہ ہے کیونکہ میں نے تمہیں اتنی ٹینشن لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے جس پر آریان ہاموش ہو جاتا ہے اور اس کا باپ کہتا ہے کہ تم مجھے وہ جگہ نہیں دے پاتے ہو یعنی کہ ایک باپ کی سیت سے تسلیم نہیں کر پا رہے ہو لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تم مجھے اپنے دل کی ساری بات بتا سکتے ہو کیا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے بہت زیادہ دکھ ہے تمہارے اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہوا لیکن اتنا پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی ٹینشن لے رہے ہو ورنہ تم ایسے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہو اس پر آریان جو ہے گسے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ سے آپ مریم سے نہیں ملیں گے اگر وہ اس گھر میں بھی آئی تو اس کو ادھر آپ نے نہیں آنے دینا تو آگے سے اس کا باپ بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مریم تو ایسی لڑکی ہے ہی نہیں آخر تم یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہو تمہیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی آخر تم نے اپنے دل میں اس کے لیے بھی وہم پال ہی لیے ہیں نہیں کر رہی ہے کیونکہ جیسے ہی وہ اس کو اپنے گھر بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں یا میرے بھائی جان جو کہ بہت ہی شریف ہیں وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ آریان خوش ہوتا ہے کہ واہ جی واہ اتنی معزز ہستی سے ملنے جا رہا ہوں تو وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ میں مریم اور اس کے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں پتہ نہیں مریم کا بھائی مجھے ایکسپٹ کرے گا کہ نہیں اس کے دل میں بار بار کوئی نہ کوئی ایسے سوالات ابر رہے ہوتے ہیں بہرحال وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور بڑے ٹیشن ٹوشن کر کے وہ وہاں سے تیار شیار ہو کے وہاں پہ جاتا ہے بار بار اپنے دوستوں کو پوچھتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں آگر اس کے دوست کہتے ہیں تم بلکل فکر مت کرو اس کا بھائی بھی تمہیں ضرور پسند کرے گا ٹینشن نہیں لینی ہے بلکل ایزی ہو کے جاؤ اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ جو آریان ہے وہ وہاں سے نکل پڑتا ہے جا کے دروازے پہ بیل کرتا ہے ٹن ٹن کرتا ہے جیسے ہی تو مریم کے دل کی گھنٹی بھی بیچ جاتی ہے اور مریم جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو ذرا میرے بھائی بھائر کون آیا ہے دروازے پہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھہرے میں دیکھتا ہوں لیکن جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تو آگے سے آریان اس کو دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں پلکل پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ آخری اس جیسا انسان اس جیسا کمینا انسان یہاں پہ کیسے موجود ہے وہ وہاں پہ رہی اس کو دبوچ لیتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے لپکتا ہے دوسری طرف مریم بھاگتی ہوئی آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ مریم کہے گی کہ کیا ہوا کیا ہوا مجھے بتاؤ آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ وہی انسان ہے جس کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا اور میری دوست کے بازوں پر کولی لگی تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ مریم نہیں مانتی اور مریم بڑے گصے سے آریان کو پیچھے کرے گی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی شاید تم یہ بات بھول رہے ہو کہ یہ میرا بھائی ہے آگے سے آریان کہتا ہے کہ میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے